امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شابان کا آخری عشرہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو کوشش کیا کرو کہ دن کے وقت روزے میں رہو اور رات کے وقت اللہ کی عبادت میں تو کسی نے پوچھا اے نواثہ رسول شابان کا آخری عشرہ عبادت کیلئے اتنا اہم کیوں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہوتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور وہ پاک ہو کر رمضان میں داخل ہو جو انسان شابان کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور یوں وہ رحمت کے مہینے میں پاک ہو کے داخل ہوتا ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شابان کے مہینے کی آخری تین راتیں دعاوں کی قبولیت کے لیے اہم ہوتی ہیں اے شخص اگر کسی دعا کے لیے پریشان ہو تو شابان کی آخری تین راتوں میں سے کسی ایک رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ سواد پڑھو اور پھر ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر اپنی وہ دعا مانگو اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان کے چاند ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تمہاری وہ دعا فوراں قبول کر دے گا شادی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے تب ہی ہم نے مہربان شادی دفتر قائم کر دیا ہے تاکہ انسان کو بہتر سے بہترین رشتہ مل سکے اگر آپ اپنے لیے یا اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے لیے ایک اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو اللہ کے کرم سے پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے مہربان شادی دفتر کے پاس موجود ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانلے.کوم پہ آئیں شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں آپ اپنے لیے ایک اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربانلے جو گوگل پلے سٹور اور ایفون ایسٹر پہ موجود ہیں ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے